ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلا اللہ علی سیدنا ومولانا ابل قاسم المصطفى محمد اللہ علی سیدنا ومولانا ابل قاسم المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سجمہ بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح الالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت الباقیتو على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقو ما آحد اللہ علیه فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَدِرُ وَمَا بَدْدَلُو تبدیل اللہم صلی علیہ محمد وآلہ عزیزان اگرامی مظلوم کربلا فرزند رسول السقلین حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی یاد میں مسلسل ہم اور آپ مصروفِ آزا ہیں ان مجالی سے آزا کا اپنا ایک مقصد ہے برسوں قبل جنابِ افسر قزلواش افسر لکھنوی نے بہت ہی دلنشین چار مصرے کہے تھے کہ ہمیں نے گیسوے تہذیب بھی سوارے ہیں فرازِ دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں ہمیں نے علم و عدب کو حیات بخشی ہے یہ مجلسے نہیں تہذیب کے ادارے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے اپنے ملک میں بالخصوص مجالی سے آزا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے برسوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ مجالیس روحِ دین کو کس حد تک ہمارے جوانوں تک ہمارے سماج تک ہمارے معاشرے تک منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان پروگرامز کے ذریعے دین کو بے روح بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا امیر شاہ مابیہ کے دور میں قرآن مجید کی تفسیر بیان ہوتی تھی لیکن یہ اس کا پھللم کھلہ اعلان تھا کہ مفسر کا انتظام ہم کریں گے حد یہ ہے کہ حبرال امہ جناب ابن عباس کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کریں اور جب جناب ابن عباس نے جا کر امیر شام سے کہا کہ لوگ مفاہی میں قرآن کو سننا چاہتے ہیں لوگ قرآن مجید کی تفسیر سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہی تھا ہمیں معلوم ہے کہ اگر تم جیسے لوگ قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرو گے تو بظاہر آئے تثیر کا تذکرہ کرو گے آئے ولایت کا تذکرہ کرو گے لیکن اس کے زمین میں فضیلت علوی کا تذکرہ ہوگا فضیلت فاطمی کا تذکرہ ہوگا اب پڑھئے گا سید الشہدہ کے اقوال کو اور پڑھئے گا اس زاویہ سے امام حسین کی زندگی کو کہ امام علی مقام اور قرآن مجید کے درمیان کتنے مشترک پہلوں ہیں میں جلدی سے دو تین منٹ میں یہ بات مکمل کرلوں تاکہ قرآن مجید ہمارے یہاں فصلی کتاب نہ بن جائے کہ جب ماہ رمضان آئے گا تب قرآن مجید غلافوں سے نکلے گا اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی جب کسی کا انتقال ہوگا تو قرآن خانی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ مرد دل انسانیت کے قافلوں کو حیات نو عطا کرنے کے لئے قلب پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب آپ توجہ کیجئے گا مثلا قرآن مجید میں کچھ بڑے سورے ہیں کچھ چھوٹے سورے سورے بقرہ سورے آل عمران سورے نسا سورے عراف سورے انعام یہ وہ سورے ہیں جن میں آیات زیادہ ہیں سورے بڑے ہیں لیکن اسی قرآن مجید میں کچھ چھوٹے سورے ہیں سورے کوثر سورے توحید سورے ناس سورے قدر سورے والعص اور بہت سارے سورے اس اعتبار سے بھی قرآن مجید اور ذات سید شہدہ کے درمیان ایک مشترک پہلو ہے جس طرح قرآن مجید میں کچھ بڑے سورے ہیں اور کچھ چھوٹے سورے ہیں اسی طرح اصحاب حسینی میں کچھ حبیب جیسے بڑے بھی ہیں علی ازغر جیسے کمسن بھی ہیں عون و محمد جیسے نوجوان بھی ہیں قرآن مجید اگر کتاب ہدایت ہے تو امام حسین امام ہدایت ہے قرآن مجید اگر کتاب نور ہے تو امام حسین امام نور ہیں واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے پیغمبر خاتم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں بز میں پیغمبر سجی ہوئی ہے عبی ابن کعب جیسے افراد بھی ہیں چار پانچ برس کی عمر میں مولا امام حسین بز میں پیغمبر میں پہنچے جیسے ہی امام علی مقام کو نبی آدم نے دیکھا ایک جملہ فرمایا مرحبا بک یا ابو عبداللہ یا زین السماوات والارض اے ابو عبداللہ خوش عمدیت اے حسین ابن علی زمین و آسمان کی زینت تم ہو عبی ابن کعب نے فوراں سوال کیا یا رسول اللہ زمین و آسمان کی زینت تو آپ کو ہونا چاہیے عمر میں آپ بڑے ہیں سید المرسلین آپ ہیں سرکار رسالت ماب آپ ہیں حسین تو بھی کمسین ہیں اس موقع پر جو امام حسین کا قصیدہ پڑھا ہے پیغمبر خاتم نے یا عبی والذی بعثنی بالحق نبی اے عبی ابن کعب اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوس بے رسالت کیا ہے حسین کی عظمتوں کو زمین والوں سے زیادہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے جانتے ہیں وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ اَرْشِ اللَّا مِصْبَا وَحُدَا وَصَفِينَةُ النَّجَا عرشِ آزم کے داہنی سمت لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے حسین کشتی نجات ہے حسین امام عزت ہسین امام کرامت ہسین امام علم ہسین امام فضل ہسین اسی حسین کی نسل میں اللہ نے اپنی آخری حجت خدا کو قرار دیا ہے پڑھئے آپ سرکار سیدو شہدہ کے سلسلے میں تو اگر قرآن مجید کتاب ہدایت تو امام حسین امام ہدایت قرآن مجید کتاب نور تو امام حسین امام نور آپ سوچئے چودہ صدیوں سے قرآن مجید کے خلاف تند تیز آندھی چلی توفان بدتمیزی اٹھے لیکن قرآن مجید چودہ صدیوں سے باطل قوتوں کے لیے اجل کا پیغام چودہ صدیوں سے سرکار سیدو شہدہ کے خلاف پروپگنڈے کیے گئے عزائے سرکار سیدو شہدہ کو ٹارگٹ کیا گیا رونا بیدت ہے فنا کام شرک ہے فنا مراسم آزا میں شرکت حرام ہے لیکن کیا کہنا عظمت سرکار سیدو شہدہ کا اگر قرآن مجید چودہ صدیوں سے باطل قوتوں کے لیے موت کا پیغام تو چودہ صدیوں سے سیدو شہدہ امام حسین تاغوتی نظام کے لیے عجل کا پیغام ہے جناب ڈاکٹر عظیم عمرو نے کیا خوب کہا قرآن اور حسین کا پیغام ایک ہے قرآن اور حسین کا ہر کام ایک ہے آغاز ایک دونوں کا انجام ایک ہے اجاز ایک دونوں کا اکرام ایک ہے دونوں کمال علم کے پیکر ہیں دوستو دونوں ہی بوسا گاہ پیمبر ہیں دوستو سلاوات بیجئے گبر محمد وآل محمد ان ایام اعزائے حسین میں ہمارے ہاں قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ ہونا چاہیے سیدو شہدہ نے جو شب آشور بیان کیا انی احب الصلاح مجھے نماز پسند ہے مجھے تلاوت قرآن اللہ پسند ہے تقاضہ ہے اگر ہم سچے حسین بننا چاہتے ہیں تو ثابت کریں کہ واقعی آشق وہ ہے جو اپنے محبوب کے اشارے پر رقص کرتا ہوا نظر آئے ہے سچا محب وہی ہے جو اپنے محبوب کے اشاروں پر رقص کرتا ہوا نظر آئے میں جلدی سے ایک بات اور بیان کر دیکھئے ایک بات سب سے پہلے ڈاپٹر قلب صادق صاحب قبلہ کی ہمارے جوان خدا انہیں غریق رحمت کرے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں ڈاپٹر صاحب کہ جب قوم میں جہالت آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے القاب و خطابات سے نوازہ جانے لگتا ہے صورتحال آپ کے پیش نظر ہیں امام حسین نے کیا فرمایا انہ لِلقرآن ظاہرن وَبَاطِنَا وَلِبَطْنِهِ بَطْنُن الَا سَبْعَتِ عَبْطٌ قرآن کا ظاہر قرآن کا باطن قرآن کے باطن میں باطن یہاں تک قرآن مجید میں سات باطن پائے جاتے ہیں توجہ کیجئے مثلا قرآن مجید کی ایک آئے کریمہ کا فقرہ ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَان الَا تَعَامِهِ یہ ظاہری آئے کریمہ ہے پہلا مرحلہ اس کا کیا ہے کہ ہم ترجمہ سے واقع کیا ترجمہ ہوگا انسان کو اپنا کھانا دیکھنا چاہیے تو کیا مقصد یہ ہے کہ دسترخان تک پہنچے تو انسان مینو چیک کرے مٹن ہے چکن ہے روسٹڈ ہے کورما ہے بریانی ہے نان ہے شرمال ہے کباب ہے کیا مقصد یہ ہے نہیں اس کے بعد کمرحلہ اس کو تحق کرے گا مفسرین بیان کریں گے کہ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے ہم نے اور آپ نے غدیر کو تنہا مرکز اعلان ولایت سمجھا میرے عزیزو یاد رکھی غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے راز کب کھلا ہے بعد شہادت امیر کائنات جب حسن حسین دفن کر آ رہے ہیں ایک گوشے سے گریہ و زاری کی آواز آ رہی ہے شہزاد متوجہ ہوئے کیا دیکھا مفلوق الحال پریشان حال جس کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا آتا تھا لقمے بنا کر کھلاتا تھا تین دن گزر گئے نہیں آیا امام حسن کیا فرماتے ہیں میرے بابا تھے ضربت لگی بابا شہید ہوئے ہم دفن کر کے آ رہے ہیں اس واقعے کا نتیجہ یہ نکلا کہ غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا غدیر نام ہے سماج کے دبے کچھلے افراد کی پناہ گاہ کا اب ذرا سوچ کہاں مالک کہہ رہا ہے انسان کو اپنا کھانا دیکھنا یا ناجائز ہے کھانا حلال ہے یا حرام ہے لقمہ اٹھائے تو ایک مرتبہ غور کلے پڑوس میں کوئی یتیم سسکیاں تو نہیں لے رہا ہے کوئی پریشان حال تو نہیں ہے کیا مرحلہ یہی پر ختم ہو گیا نہیں اس کے بعد کا مرحلہ ہے تعویل قرآن مجید کا مرحلہ بات ہوئی کھانے کی پھر مفسرین نے بھیان کیا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کھانا جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے کوئی بھوکا تو نہیں ہے تعویل میں پانچویں امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَان الَا مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے مرکز تعلیم کیا ہے کس کے سامنے ذانو عدب تہہ کر رہا ہے یہ بہت اہم ہے سب سے پہلے میں جاننا ہوگا کہ جو شخص فراز ممبر پر آرہا ہے اس کا سورس آف نالج کیا ہے عزیز امام باقی نے فرمایا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے اب مجھے کہنے دیجئے اور بے باقی کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں مجالی سیادہ میں خوب شرکت کیجئے فرش غم تک آئیے لیکن رنگین پوسٹر دیکھ کر نام حسین پر گھر سے دول مت جائیے بلکہ دیکھ لیجئے چونکہ یہ فرش غم دینی درس گا ہم نے بچپنے سے سنائے اگر دینی درس گا ہے تو بزرگوں سے معذرت کے ساتھ علماء شوارہ قدبہ سے معذرت کے ساتھ فرش غم پر بیٹھنے والا ہوا متعلم فراز منبر پر آنے والا معلم امام باقر فرما رہے ہیں یہ دیکھو تمہارا سور ساف نالج کیا ہے میرے عزیزو رنگین پوسٹر دیکھ کر کہ ہمیں نام حسین پر دوڑنا نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے جو منبر پر آ رہا ہے وہ فاسد العقیدہ ہے یا عقیدے کی درستگی کے لیے ہمارے درمیان آ رہا ہے جو فراز منبر رضا سلسوی علی اللہ مقامہ کیا عمدہ شاعر تھے خدا غریق رحمت کرے ممتاز شاعر خدا ترس شاعر کہتے ہیں کہ علم انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے علم سویا ہوا احساس جگہ دیتا ہے اس ایک مسئلے کو سمجھنا ہو تو آپ حضب اللہ لبنان کی ہسٹری کو پڑھ لیجے اور پڑھ لیجے اللہ شرف الدین عاملی نے لبنان میں مٹھی بھر شیعوں کو یہ وقار کیسے عطا کیا وہ شیعہ جو خاکروپ تھے وہ شیعہ جو حجام تھے وہ شیعہ جو سلکوں کی صفائی کرتے تھے وہ شیعہ جو معمولی شوق رکھنے والے تھے لیکن جب ایک صاحب علم نے دیکھا کہ قوم زلالت اور گمرہی کے دلدل میں دھسی ہوئی ہے ظاہری اور مادی اعتبار سے پریشانی کا شکار ہے تو اس نے علمی مراکس کھولے کس لیے تاکہ سوئے ہوئے احساس کو جگہ دے اور پھر آج وہی محدود تعداد میں افراد حضب اللہ کے جوان دنیا بھر کے افراد کو خطاب کر کہتے ہیں کربلا کو سمجھنا ہو تو ہمیں دیکھ لو حسینیت کو پہچان ہو تو ہمیں دیکھ لو ولایت کو سمجھنا ہو تو ہمارے کردار کو دیکھ لو علم سویا ہوا احساس جگہ دیتا ہے علم معبود حقیقی کا پتہ دیتا ہے علم انساء کو فرشتوں سے بڑھا دیتا ہے جوتیاں پہنے ہوئے علم جہاں آئے گا اس جگہ سربی ملک رکھے تو جل جائے گا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ علم ظالم کی حمایت کبھی کرتا ہی نہیں بلم باورہ کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے برسی سای عابد کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے علم مذہب سے بغاوت کبھی کرتا ہی نہیں علم جھوٹوں کی حمایت کبھی کرتا ہی نہیں علم اشکوں کی تجارت کبھی کرتا ہی نہیں علم کے پاس کبھی رس نہیں آسکتا علم کا سایہ بھی جہل نہیں پاس سکتا اور پھر جناب رضا سلسوی کہتے ہیں علم کا شہر محمد ہے تو در ہیں حیدر علم کا دل ہے محمد تو جگر ہیں حیدر علم کا نور محمد تو نظر ہیں حیدر علم کا شمس محمد تو کمر ہیں حیدر جو رضا علم کی توقیر نہیں کر سکتا وہ ازاداری شبیر نہیں کر سکتا صاحبان علم کے سامنے جھکنا یہ انسان کو وقار عطا کرتا ہے صاحبان علم کے سامنے جبھاسائی کرنا انسان کو اس مادی دنیا میں بھی سعادت بن بناتا ہے اور آخرت میں بھی سعید بناتا ہے ہمیں ان ایام اعظام قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا بہت سارے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آخر ضرورت کیا ہے کہ چودہ صدیوں پہلے ہیں ایک واقعہ رنوما ہوا سال ہر بات ہر سال مسلسل اس واقعے کی یاد منائی جائے کیا ضرورت ہے واقعہ غدیر ہوا اعلان ورائت علیہ مرتضہ ہوا ضرورت کیا ہے کہ غدیر کے موقع پر محفل کا احتمام کیا جائے میں گزارش کروں گا پڑھئے گا سورہ مبارکہ ہوت کی آیت نمبر ایک سو بیس سورہ ہوت آیت نمبر ایک سو بیس کریم پروردگار نے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے وَكُلَّنَّقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ الرَّسُولِ اے پیغمبر یہ جو ہم بار بار رسولوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اب پڑھئے بنی اسرائیل کا کتنا تذکرہ ہے جنابِ موسیٰ کا کتنا تذکرہ ہے جنابِ یوسف کا کتنا تذکرہ ہے سجدہِ آدم کا کتنا تذکرہ ہے ایک مرتبہ تذکرہ کر دیتا پروردگار کافی تھا پہلا فائدہ یہ ہے اے پیغمبر تاکہ آپ کا دل مستحکم ہو جائے راہِ تبلیغ میں انبیاءِ کرام نے کتنی زحمتیں برداشت کی بعض انبیاء کی زندگیوں میں ملتا ہے درختوں کے درمیان رکھ کر آرے سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے لیکن میرے حضیزو یاد رکھیے گا یہ جسمانی عذیت ہے یہ جو پیغمبر نے فرمایا راہِ تبلیغِ خدا میں جتنی عذیتیں مجھے پہچائی گئیں کسی اور نبی کو نہیں پہچائی گئیں تو کیا پیغمبر کو آرے سے کٹا گیا تھا نہیں پیغمبر کو زبانی عذیتیں زیادہ پہچائی گئیں تو وجہو کیجئے گا میرے حضیزو پیغمبر کو کاہن کہا گیا پیغمبر کو مجنون کہا گیا پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا پیغمبر کو شاعر کہا گیا نبی آدم صرف اس لیے کہ دل برداشتہ نہ ہو مالک کہتا ہے اے میرے حبیب کبھی بھی راہ تبلیغ میں ملنے والی سعوبتوں سے پریشان مت ہوئیے گا اپنے دل کو مستحقم بنائیے کہ آپ سے پہلے والے انبیاء کو بھی ان عذیتوں کا اس سے زیادہ عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے میں گزارش کروں آپ سے بڑی پیاری بات ایک پروفیسر صاحب نے بیان کی تھی ایک کانفرنس میں اور در حقیقت فرمان معصوم کا وہ ترجمہ ہے کہ زبان پر لگنے والا زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے لیکن زبان سے لگنے والا زخم دیر میں ٹھیک ہوتا ہے میں گزارش کروں گا بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے یہ جو بساوقات ہم اپنی ازدواجی زندگیوں میں بالخصوص جوان سنیں اپنی زوجہ سے کہہ دیتے ہیں تمہارے باپ کے پاس تھا ہی کیا جو کچھ دیتا یہ وہ نشتر ہے جو خاتون کو بھی عذیت پہنچاتا ہے اور خاتون کے باپ کو بھی عذیت پہنچتا مذہب نے منع کیا پیغمبر خاتم کی حدیث ہے خبردار اپنی زوجہ سے اس قسم کی گفتگو مت کرنا ہم جس کا چاہتے ہیں مذاقلا دیتے ہیں جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں بگ دیتے ہیں جس کے بارے میں جس انداز سے چاہتے ہیں اپنی زبان کو واہ کر دیتے ہیں ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے ہمارے مذہب نے تو حتی مردوں سے گفتگو کرنے کا صلیقہ سکھایا ہے یہاں تکی بلتا ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو جانے کے بعد کہو السلام علیکم یا اہل القبور اور پھر چند فقرات کے بعد نحنو انشاءاللہو بکم لاہقون آج تم گئے ہو کل ہم بھی تمہاری بز میں داخل ہونے والے ہیں جس مذہب نے مردوں سے گفتگو کرنے کا صلیقہ سکھایا ہو کیا اس مذہب نے زندوں سے بات کرنے کا ہنر نہیں سکھایا ہوگا اور پھر انداز کیسا ہونا چاہیے آپ ذرا تصور کیجئے کبھی کبھی ہمارے اہم سال کے طور پر کوئی جوان رخصت ہو جائے واقعا سکھ ہیں لیکن واقعے کربلا کی یاد کیوں مناتے ہیں کہ اگر جوان رخصت ہو تو کربلا کے جوان کو یاد کر لیں اگر باپ رخصت ہو جائے تو کربلا کے باپ کا تذکرہ کر لیں بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو کربلا کے بچے کو ہم اپنے بدن نظر لے آئیں جانے قربان یہ واقعے کربلا اس بات کو بیان کرتا ہے کوئی مصیبت میں مقتلہ ہو تو کیا ہم اللہ میاں سے اپنا رشتہ توڑ لیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے ہمارا ہی باپ کیوں چلا گیا ہمارا ہی عزیز کیوں چلا گیا کوئی اور کیوں نہیں رخصت ہو گیا اور پھر جنازے کے پاس پہنچنے کے بعد بیجا توقع خدایہ ایک لمحے کے لیے میرے بچے کو زندہ کر دے یہ کیوں یہ اللہ میاں سے ناراضگی کیوں ہے یہ اللہ سے گفتگو کرنے کا ہنر کیوں نہیں آیا کیونکہ قرآن مجید کو ہم نے پڑھا تو لیکن سمجھا نہیں قرآن کہتا ہے اللہ سے گفتگو کرنا ہے تو اللہ کے اسماء حسنہ کو ذریعہ بناو پیغمبر کی بزم ہے جو محفلوں کا حال ہے جو مذہبی بزم کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی بات ہے کسی بھی نہیں قرآن کہتا ہے لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی بزم پیغمبر میں اچھل قود نہ کرنا حلل ہنگامہ نہ کرنا شور شرابہ نہ کرنا سبت اکبر امام حسن مجتبہ کے جنازے کو دفع نہیں کرنے دیا گیا امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا خبردار لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی بھئی حسن کے قبر جنت البقی میں بنا دیں گے لیکن نبی آدم کا خیال لکھنا ضروری ہے والدین سے کسے گفتگو کرنا ہے تھوڑا سا عہدہ مل جائے منصب مل جائے کہا نہیں قل لہما قولا کریما کریمانہ لبو لہجے میں گفتگو کرنا ہے یہ جو ہمارے بہت سارے کمیونٹی کے افراد فلا پارٹی میں چلے گئے فلا نیتہ سے ان کی آشنائی ہو گئی فلا نیتہ سے ملنے لگے اور پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ سیلفی لی جا رہی ہے پوسٹر رو بینر چھپائے جا رہے ہیں یاد رکھئے گا قرآن نے ظالم طاقتوں کو ان کے اہوانوں میں بیٹھنے والوں سے گفتگو کرنے کو روکا نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہا ہے قل لہم قولا صدیدہ اگر ان اہوانوں میں جا رہے ہو تمہیں تمہارا جانا مبارک لیکن جانے کے بعد ہلکی پھلکی بات کر کے واپس مت آنا بلکہ ٹھوس بات کر کے اپنا موقع بیان کر کے واضح آنا حتی بچوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے آپ توجہ کیجئے گا معمولا ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا ہے دو چار دس دن گزر جائیں پھر اس کا نام رکھوایا جائے گا قرآن مجید سے نام نکلوایا جائے گا بعض افراد تو کہتے ہیں مولانا ایک سال گزر گیا بچے کا نام رکھ دیجئے روایت کیا کہتی ہے آنے والا بارگاہ ہے محصوم میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے امام نے بیسازتا پوچھا تم نے نام رکھا جی ہاں کیا نام رکھا کہا محمد روایت کہتی ہے امام صادق نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور تین مرتبہ فرمایا محمد 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 پھر فرمایا پورے کا لبیتن فیہ محمد بابرکت ہے وہ گھر جہاں محمد نام کے افراد موجود ہیں وَلَيْمَجْلِسِن فیہ محمد بابرکت ہے وہ بزم جہاں محمد نام کے افراد موجود ہوں وَرِفْقَتِن فیہ محمد بابرکت ہے دوستوں کہ وہ جھرمٹ جہاں محمد نام کے افراد موجود ہوں پھر امام فرماتے ہیں اگر پہلے سے تم نے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا ہے اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو ایک ہفتے تک اسے محمد کہہ کر پکارو اگر بیٹی دیا ہے تو ایک ہفتے تک فاطمہ کہہ کر پکارو تاکہ الہی رحمتیں اور برکتیں تمہارے گھر میں نازل ہوتی رہیں یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تب دیکھا جائے گا شادی کا ارادہ کیا نہیں کہ بچے کے نام کا انتخاب کرنا ہے حق الولد علی والدی ہی ثلاثہ ایک باپ پر اس کی اولاد کے تین حقوق ہیں اَن يُحَسَّنَ اِسْمَا اچھا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے وَيُعَلْلِمَهُ الْكِتَابُ قرآن کی تعلیم دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے وَيُزَوْوِجَهُ اِذَا بَلَغُ جب بچہ حد بلوک کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرنا یہ باپ کا فریضہ ہے لہذا نام کے انتخاب کے سلسلے میں اتنی تعقید ہے ہم جس انداز سے چاہتے ہیں اپنے بچے کو بلا لیتے ہیں لیکن کیا کہنا پیغمبر خاتم کا امام حسن کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں بہجت و قلبی نور و عینی ثمارت و فوادی نور نظر میوے دل خونکی چشم راحت جان اور یہی انداز حدیث کے سامنے صدیق اے طہرہ بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا کا نظر آتا ہے تو اپنی زبان کو ہمیں اور آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے پہلا فائدہ مسلسل ان واقعات کے تذکرے کا کیا ہے کہ ہمارا دل مستحکم ہو سکے ہم چھوٹی موٹی مصیبتوں کے اوپر برداشت کا مادہ پیدا کر لیں دوسرا فائدہ جہاں قرآن مجید نے اسی سورہ حود میں کہا وجاءک فی حاضح الحق یہ بار بار تذکرہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بصیرت پیدا ہو جائے دو لفظیں ہیں ایک ہے بصیرت ایک ہے بصیرت ان دھیلوں سے دیکھنا ہے بصیرت دل کی نگاہ سے دیکھنا ہے بصیرت یہ جو امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں اس خدا کی کیسے عبادت کروں جسے میں نے دیکھا نہ ہو تو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں بصیرت یعنی ماورائے رنگ دیکھ لینے کی صلاحیت پیدا کر لینا اب آپ تاریخ کو پڑھئے گا امام باقر ہیں مسجد میں موجود ہیں ابو بصیر ہیں مولا کہتے ہیں ذرا موجود لوگوں سے پوچھو کیا تم نے محمد باقر کو دیکھا لوگ وہ ہیں جن کی بسارتیں کام کر رہی ہیں توجہ کیجئے گا لوگ وہ ہیں جن کی بینائی کام کر رہی ہیں ابو بصیر کہتے ہیں کیا محمد باقر کو دیکھا سب کہتے ہیں نہیں محمد باقر کو دیکھا نہیں روایت کہتی ہے اتنے میں نابینہ صحابی جناب ابو حارون مکفوف مسجد میں داخل ہوئے کون ہے ابو حارون مکفوف بسارت کام نہیں کر رہی ہے ابو بصیر نے سوال کیا ابو حرون کیا تم نے امام باقر کو دیکھا روایت کے فطریں ہیں ابو حرون مکفوف انشارہ کیا وہ فلا مقام پر امام باقر تشریف فرمائے روایت سنیا گا ابو بصیر کہتے ہیں تم نے کیسے پہچانا دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے جانے قربان ابو حرون مکفوف فرماتے ہیں کہ امام باقر امام نور ہیں نور امامت کو میں اپنے دل کی نگاہ سے دیکھ لیا کرتا ہوں ہمارے اب حرون بصیرت کا عالم کیا ہے مسجد کے پاس سے گزرے چوم لیا تازیہ دیکھا چوم لیا مولی صاحب کو دیکھا جانا سننا بند کر دیا اور الہ ماشاءاللہ مثال ہے بصیرت یعنی 24 بائی 7 اپنے دل میں یاد خدا کے چراغ کو روشن رکھنا اب جلدی سے آپ سن لیجئے ایک حدیث سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام اب توجہ کیجئے گا امام سجاد کیا عظیم ہستی ہیں حتی بعد شہادت سید السشہدہ محمد حنفیہ نے اپنی امامت کا اعلان کیا امام سجاد نے کہا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں چلتے ہیں خانے کا بات ہے حجر اسود کو پکڑ کر کے ہم بھی حجر اسود سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گواہی دو امامت کس کا حق ہے اور تم بھی چلنا تم بھی چل کر کے حجر اسود سے مطالبہ کرو دونوں گئے حجر اسود کو پکڑا ہے امام سجاد نے اور پھر حجر اسود گویا ہوا ہے خدا یا میں گواہی دیتا ہوں کہ بعد حسین ابن علی اسرار امامت منتقل ہوئے ہیں تو حضرت علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام تک اللہم صلی علی محمد وعالی محمد آپ توجہ کیجئے گا یہ امام سجاد وہ ہیں کہ جب وقت کا حاکم خانے کعبہ کے پاس جاتا ہے حجر اسود تک نہیں پہنچ با رہا ہے اتنے میں امام سجاد پہنچے مجمعہ کائی کی طرح چھٹ گیا آپ توجہ کیجئے گا لوگوں نے پوچھا ہشام سے کون ہیں؟ پہچانتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں نہیں پہچانتا فرزدق کھڑے ہوئے ہیں فرزدق نے فوراں اشار کہے حاضر لذی تعرف البطہا وطعاتہو والبیتو يعرفہو والحل والحرم حاضبن فاطمہ ان کنت جاہلہو بجدہی انبیاء اللہ قد خوتمو اس کا ترجمہ کیا ہے پروفیسر جناب حیدر عباس صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ چومتی ہے عرض بطہ اس کا ہر ایک نقش قدم عظمت امام سجاد کو پہچانی ہے چومتی ہے عرض بطہ اس کا ہر ایک نقش قدم خوب اسے پہچانتے ہیں کعبہو ہلو حرم پڑ گیا کیا فرق؟ گر تُو نے نہ پہچانا اسے جانتا ہے اس کو تو سارا عرب سارا آجم تُو ہے ناواقف تو سن لے یہ ہے ابن فاطمہ جد اسی کے ہے محمد صاحب جود و کرم امام سجاد کی ایک حدیث پیش کرو توجہ کیجئے گا دیکھیں ہمارے ہاں مثلا علماء نے کتابیں لکھی ہیں جیسے صفات الشیعہ بعض روایات ایسی ہیں جس میں ایک شیعہ کے تین سو علامات کا تذکرہ ہے سالے تین سو علامات کا تذکرہ ہے تو اس تیز رفتار معاشینی زندگی اور دنیا میں یہ تین سو سالے تین سو صفات کو ہم پیدا کرنے سے رہے ہیں لیکن جو امام سجاد کی حدیث ہے اس میں مولا نے ایک واقعی مومن کی پانچ علامتوں کو بیان کیا ہے تو تین سو علامتیں نہیں پیدا کر سکتے ہیں پانچ علامتوں کو تو پیدا کر سکتے ہیں مولا فرماتے ہیں علامات المؤمن خامس مومن کی پانچ علامتیں ہیں پہلی علامت کیا ہے الورا او فی الخلوہ گوشہ تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا دیکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں ہم جیسا کوئی جوان گناہ نہ کرے کمال یہ ہے کہ ایک جوان گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر یاد خدا کے چراغ دل میں روشن رکھے اور اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے محفوظ رکھے اب آپ پڑھئے قرآن مجید کی آئے کریمہ کیا تم نہیں جانتے ہو تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے افسوس کی بات ہے ہمارے ہم ملک ہندوستان میں دیواروں پر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس سے بے حیائی فروغ پا رہی ہے صاف صاف لفظوں میں بیان کر دوں فلا حکیم سے ملیں ہر بدوار کیا مطلب پورا ہندوستان مریض ہو گیا ہے کیا ہمارے ہاں ہمارے ہندو برادران کی مقدس کتابیں نہیں ہیں کیا ہمارے ہاں بائبل نہیں ہیں کیا ہمارے ہاں قرآن مجید جیسی کتاب نہیں ہیں کیا ہمارے بزرگوں کے اقوال نہیں ہیں کیا ہمارے ہاں بزرگوں کے بہترین بیانات نہیں ہیں اگر ہمیں دیواروں پر لکھنا ہے تو ان بیانات کو کیوں نہیں لکھتے یہی وجہ ہے کہ جناب اللہ میں اعتبا تبائی رضیان اللہ تعالیٰ علیہ سنیے گا فرماتے ہیں کہ اگر نام حسین پر مشتمل شعار حسینی پر مشتمل ایک بینر بھی کسی دیوار پر نزب کیا جائے تو یہ بینر کل روز قیامت حق شفاعت رکھے گا حق شفاعت لہذا ہمیں ایک بجٹ اس کام کے لئے بھی مہین کرنا ہوگا کیا ہمارے ہاں چند لے ایک بینر صرف ہمارے گاؤں میں نہیں آج میں نے سڑک پر دیکھا بینر لگا ہوا تھا کربلا تیوہار نہیں بلکہ ایک تحریک ہے لگنا چاہیے آپ اپنے پورے زلو کو ان اقوال سے پر کر دیجئے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ سچ کہا ہے مسیحی رائیٹر نے کہ ہمارا سلام ہو حسین ابن علی جیسے مظلوم پر جس نے دنیا کی مظلوم قوموں کو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد انسان گوشہ تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے سوچئے ایک جوان ہے رات کی تاریخی میں خاتون کا پیچھا کر رہا ہے خاتون حیاء و عفت کا پی کر فوراں کہتی ہے جوان کیا کر رہا ہے عقل کے ناکھون لے ہوش سے کام لے کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا وہ جوان کیا جواب دیتا ہے ہمیں ستاروں کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے وہ جوان جو واقعی کنیز فاطمہ ہے جو واقعی قاری قرآن ہے بے ساختہ کہتی ہے اے جوان اگر ستارے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو خالق ستارے گان کریم پروردگار بھی تو دیکھ رہا ہے امام خمینی نے کیا فرمایا ایران میں جگہ جگہ لکھا ہوا ملے گا آلم محضر خدا درمحضر خدا معصیت نہ کنی یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے خدا کی نگاہوں کے سامنے معصیت پروردگار نہ کرو آنے والا آیا بارگاہ مولا میں مولا میں گنہگار ہوں میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر کوئی کمسن بچہ موجود ہو تو کیا تم گناہ کرو گے وہ کہتا نہیں مولا فرماتے ہیں کیا تم نے خدا کو اس کمسن بچے سے بھی ماد اللہ کم تر سمجھ رکھا ہے جو تمہیں مسلسل دیکھ رہا ہے تو پہلی علامت ایک شیعہ کی کیا ہے گوشہ تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پھر فرمایا مصیبت کے ہنگام صبر کرنا ایک مومن کی علامت ہے پھر فرمایا غصے کے موقع پر حلم کا مظاہرہ کرنا بعض افراد کے بارے میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ مولی صاحب یہ بڑے نیک آدمی ہیں اور آج تک اتنی عمر ہو گئی ان کو غصہ کرتے ہوئے نہیں پایا آپ اس کو فضیلت سمجھ رہے ہیں وہ انسان جس کے اندر غصہ نہ کرنے کی کوالیٹی پائی جائے سمجھ جائیے وہ انسان مریض ہے مریض غور کی جگہ غصہ ایک نعمت ہے ہاں کون سا غصہ جو بے تکا غصہ ہے کیا وہ نعمت ہے کون سا غصہ چند جگہیں ہیں جہاں غصہ کرنا ضروری ہے جہاں مقدسات دین کی توہین ہو رہی ہو وہاں غصہ کرنا ہے توہید پربلدگار ٹارگٹ کی جائے غصہ کرنا ہے شانِ قرآن میں جسارت ہو غصہ کرنا ہے فلایتِ علوی کی شان میں گستاخی ہو غصہ کرنا ہے امیر المؤمنین کی شان میں کسی نے توہین کی پیغمبر فرماتے ہیں مَا بَالُ قَوْمٍ يَنْقُسُونَ عَلِيَّ ہو کیا گیا ہے لوگوں کو جو علی کی شان میں توہین کر رہے ہیں جس نے علی کی شان میں جسارت کی وہ میری شان میں جسارت کرنے والا ہے جو میری شان میں جسارت کرنے والا ہے وہ خدا کی توہین کرنے والا ہے خدا کی توہین کرنے والے کا ٹھیکانہ جہنم ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں حد یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر ایک مرد مومن کی توہین ہو رہی ہو تو وہاں ہمیں غیبت سننا نہیں ہے بس اوقات انسان کہتا ہے ہم تو غیبت کرتے نہیں لیکن جب غیبت ہوتی ہے تو سنتے بڑے چاہو سے ہیں روایت کہتی ہے پیغمبر آدم کے سامنے ایک شخص کی غیبت شروع ہوئی نبی کے چاہنے والے دوسرے انسان نے فوراں ٹوک دیا جیسے ہی ٹوکا پیغمبر فرماتے ہیں کانا لہو حجابم مینن نار یہ جو اس غیبت کرنے والے کو ٹوکا گیا ہے یہی ٹوکنا آتش جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گا لہذا ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے دوسری وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ضروری ہے وہ کونسی جگہ ہے جہاں بدعاتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے بدعات یعنی دین سازی کا کارخانہ اپنے گھروں میں لگانا آپ توجہ کیجئے گا بھئی ہمارے ہاں ازاداری آسنی ہو رہی ہے ہمارے ہاں ولایتِ علوی کے نام پر جشن کا احتمام آسنی ہو رہا ہے نظر و فاتحے کا سلسلہ آسنی ہے الحمدللہ یہ ہے اور جب تک مولا نہیں آجاتے ہیں قیامت نہیں آجاتی ہے تب تک یہ سلسلہ باقی رہے گا لیکن کیوں ہم آخر اپنے دل کی بات کو دین میں شامل کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے یہ نہیں یہ اچھا لگتا ہے آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں بیدات یعنی دین سازی مثال کے طور پر فاتحے کے ہنگام اگر بدتی روشن کی جاتی ہے بہت اچھی بات لیکن اگر ذہن میں بیٹھ جائے کہ جب تک اگر بدتی روشن نہیں ہوگی فاتحہ کمپلیٹ نہیں ہوگا یہی ہے بیدات اور اسی بیدت سے مقابلہ کرنے کے لئے ہم نکلیں یقین ہے جب گھر سے نکلتے ہیں صدقہ نکال کے نکلتے ہیں خداحفظی کر کے نکلتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں جب بیداتیں سر چل کر بولنے لگیں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو آگاہ کرے اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت تو دوسری وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ہے وہ کونسی جگہ ہے جہاں بیداتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور تیسری وہ جگہ جو بہت اہم جگہ ہے ایک مسئلہ مولانا شاریف صاحب نے آج خدبہ جمعہ میں بیان کیا غور کی جگہ جہاں دینی اداروں میں مالی خرد برد پائی جائے اب وہ دینی ادارہ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے وہ اوقاف کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ماتمی انجمن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ کسی امام بارگاہ کا بھی انتظامیہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ کسی مسجد کی بھی انتظامیہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے پوچھنے کا حق ہے پڑھ یہ ہے تاریخ پر منظر ابن جاروت کے ساتھ امیر المومنین نے کیا کیا شل مغالی کے ساتھ کیا کیا تاریخ میں کتنے ایسے افراد گزرے ہیں جنہیں اہل بیت تاہرین نے نظروں سے گرا دیا صرف اس لیے کہ ان کے ہاں مالی امانت داری نہیں پائی جاتی تھی مسئلہ سن لیجئے اگر آپ نے چندہ کلیکشن کیا ہے کس لیے اشرے مجالس کے لیے چندہ زیادہ ہو گیا تو اب آپ اس پیسے سے مسجد میں مثلاً لائٹ کا کام نہیں کروا سکتے ہیں جس کام کے لیے آپ نے چندہ اکٹھا کیا ہے اسی کام کے لیے آپ کو اس پیسے کو خرچ کرنا ہوگا یہ مسئلہ شریع ہے میں مرجہ نہیں ہوں لیکن یہ مسئلہ شریع ہے یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ہوگا فرمایا ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ غصے کے موقع پر علم کا مظاہرہ کرے ہر جگہ نہیں کہیں کہیں انسان کو اپنے غصے کو برملہ کرنا پڑے گا بالخصوص اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بعض افراد دیکھئے ایک بڑی اچھی بات ہمارے برادر عزیز نے ابھی آزم گرل میں پڑھی ملاقات تو نہیں ہو سکی مولانا ندیم ازغر صاحب قبلہ سے لیکن کان میں آواز پہنچی مائی کے ذریعے انہوں نے بیان کیا کہ پہلے زمانے میں یعنی جب ہمارا بچپنا تھا جب ہم جیسوں کا بچپنا تھا باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر فرشِ عزا تک لاتا تھا آج امام باڑے تک لاتا ہے دونوں میں فرق ہے فرشِ عزا تک بچا آئے گا تو کچھ آداب سیکھ کر جائے گا امام باڑے تک آئے گا تو باہر بیٹھ کر کے یوٹیوب کھیلے گا ریلز دیکھے گا چیٹنگ کرے گا اور پھر انسان کے نہیں بھئیہ بچہ ہے کتنا غصہ کیا جائے ہم تو غصہ نہیں کرتے نہیں یاد رکھیے گا بچوں کی تربیت کے لیے انسان کو اپنے آپ کو سرجن بنانا پڑے گا سرجن سرجن کیا کرتا ہے میرا آپریشن ہوا ہے جن لوگوں کا آپریشن ہوا ہے وہ جانتے ہیں ڈاکٹر یہی کہتا ہے پریشان نہ ہو چند منٹ کا کام ہے فوراں ٹھیک ہو جائے گا معمولی سا چیرہ لگنا ہے پہلے میٹھی گولی دے گا اور پھر وقت ضرورت چیرہ لگائے گا اور اس مرض کو ٹھیک کرنے کا کام کرے گا یہی کام ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے ضرورت پڑے تو محبتوں سے نوازنا ہے ضرورت پڑے تو ہمیں تنبی کرنا ہے بالخصوص نماز کی ادائیگی کے لیے آدابِ عزا کی رعایت کے لیے فرشِ غم پر آنے کے لیے بزرگوں کے احترام کے لیے علماء کی تقدیر کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا بھی ہوگا سمحالنا بھی ہوگا امامِ سیدِ سجاد اس دور میں ان باتوں کی طرف رہنمائی کی کیوں؟ کیونکہ امام دیکھ رہے تھے ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کے ہاں دین تو ہوگا لیکن دین اپنے واقعی معنی میں اپنا اثر کھو چکا ہوگا ہمیں پیش کروں جلدی سے کربلا کا واقعہ کیوں رونوما ہوا؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ واقعہ کربلا کے رونوما ہونے میں اہم ترین سبب ہے یزید اور اس کی فوج کا یادِ خدا سے غافل ہونا اب پڑھئے گا روزِ آشور امامِ حسین خدبہ دے رہے ہیں فرماتے اِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ شیطان ان کے اوپر غالب آ چکا ہے پیش کروں قبیلِ حمدان کا رہنے والا مولا کا چاہنے والا امام سے کہتا ہے مولا پیسرِ ساتھ سے میری آشنائی ہے مجھے جانے دیجئے میں اس سے گفتگو کروں توجہ کیجئے گا مولا نے کہا بہت سارے لوگ گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا کہا مجھے بھی اجازت دی جائے اسرار بڑھا امامِ حسین نے اجازت دی وہ پیسرِ ساتھ تک پہنچا سر جھگائے بیٹھا ہوا ہے اپنے اسلحے پر دھار رکھ رہا ہے دھار رکھ رہا ہے اسے آہٹ محسوس ہوئی سر اٹھا کر دیکھا کہا تم نے مجھے سلام نہیں کیا آوالس تو مسلمان کیا میں مسلمان نہیں ہوں سنیں گے امامِ حسین کے چاہنے والا کیا کہتا ہے یہ فرات کا موجے مارتا ہوا پانی کتے پی رہے ہیں نجیس جانور پی رہے ہیں اطفالِ حسینی خیامِ حسینی میں صدائے الاتش بلند کر رہے ہیں تب بھی تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہو چلایا باب امامِ حسین نے بجا ہوا کیا کہ وہ یہ جواب دے رہا ہے کہ ہم نے رے کی حکومت سے سودا کر لیا ہے یادِ خدا سے غفلت انسان کو امام کا قاتل بنا دے امامِ حسین کے خیمے کے باہر حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں قرآ ابن قیسِ ہنزلی مدد مقابل کے لشکر سے نکلا حسین سے ملاقات کرنی حبیب کہتے ہیں صلاحہ رکھو جاؤ ملاقات کر کے آؤ اندر گیا حبیب کہتے ہیں جب یہاں تک آہی گئے ہو تو دوبارہ واپس مت جاؤ لیکن سنیں گے وہ یہی کہتا ہے ہم جا رہے ہیں پیغام پہنچا کے واپس آئیں گے چونکہ یادِ خدا سے غافل تھا گیا تو دوبارہ امامِ حسین تک واپس نہیں آیا یادِ خدا سے غفلت انسان کو امامِ وقت سے دور کر دیتا ہے کیا علامات ہیں کہ ہمارے دلوں میں یادِ خدا کے چراغ ہیں روشن یا نہیں ہیں پہلی علامات یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے یہاں قرآنِ مجید کے تہین سستی تو نہیں پائی جا رہی ہے اگر قرآنِ مجید کے تہین سستی ہے تو سمجھ جائیے دل یادِ خدا سے غافل ہے سورہ واقعہ میں مالکہ کہتا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَحَرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ اَنتُمْ مُدْحِنُونَ اتنی بعضمت کتاب جسے بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتے ہو اس کتاب کے لئے تمہارے آنس سستی پائی جاتی ہے سستی پائی جاتی ہے تاقوں میں رکھا ہوا ہے نکال کر پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تو خدا ہے تیرا جواب نہیں رحمتوں کا تیری حساب نہیں ذکر ہر خوشک و ترکہ اس میں ہے مثل قرآن کوئی کتاب نہیں ابھی ہم نے مسلمانوں نے صاحبانِ ایمان نے قرآنِ مجید کو دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے پیش نہیں کیا ہے امیر الممنی نے کیا فرمایا ایسا نہ ہو کی قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے سبقت لے جائیں وہ قرآن جس میں سات سو انیاسی مرتبہ کلمہ علم آیا ہے دنیا کا مسلمان نہیں پہن سکا چاند تک لیکن ٹھے ایسے افراد جنہوں نے قرآن جیسی کتاب کو اپنے لئے آئیڈیل بنایا تو اپنے آپ کو چاند تک پہنچا دیا سوچنا پڑے گا ہم مسلمانوں کو اتنی باعتمد کتاب ہے کہ صرف اس کی ظاہری آیات کو سن کر پڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں سید قوت فی زلال القرآن جیسی تفصیل لکھنے والے مصر سے چلے ہیں دریائی راستے سے جا رہے ہیں نیو یارک کا سفر کر رہے ہیں روز جمعہ آیا نماز جمعہ پڑھتے ہیں ایک خاتون اٹلی کی رہنے والی اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہی ہے آیات سے متاثر ہوئی ایک مرتبہ اور پڑھ دیجئے سید قدب نے دوبارہ پڑھا صرف اور صرف آیات قرآن مجید کو سن کر وہ خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہو جاتی ہے ہمیں اور آپ کو اپنے یہاں سے قرآن کے تحیل سستی کو ختم کرنا ہوگا بالخصوص اپنی سبک آغاز تلعوت کلام ربانی سے کرنا ہوگا میں پھر اپنے جوانوں سے کہوں گا دین کی جنوں کو گھروں کے اندر مضبوط بنائیے جنابِ عبالفضلِ عباس میدانِ کربنا میں جو رجس پڑھنا ہیں کیا فرماتے ہیں خدا کی قسم تم نے میرے بازو کو خلم کر دیا یاد رکھو جسم کے ٹکلے ٹکلے بھی کر دیا جائیں تو میں اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا پسند کروں گا دین لا حیات الا بد دین دین کے بغیر انسان کی زندگی زندگی نہیں ہے دین کی جڑوں کو مضبوط بنانا ہوگا دوسری اہم ترین چیز جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں یادِ خدا سے غفلت ہے یا نہیں وہ کیا ہے وہ ہے عبادت کے تئین سستی نماز کے تئین سستی اگر انسان نماز کے لیے بیدار نہیں ہے تو سمجھ جائے کہ اس کے ہاں واقعی میں یادِ خدا کے چھراغ نہیں ہے کیا خوب کا ہے نماز صاحبِ ایمان کی علامت ہے نماز پنجتنِ پاک کی وسیعت ہے تمہیں نماز کی فرصت نہیں قیامت ہے نماز سیدِ مظلوم کی امانت ہے سرِ حسین جو خاکِ شفا سے ہٹ جاتا گلا نماز کا کربو بلا میں کٹ جاتا اور پھر بنا نماز کے کافی نہیں ہے حج و زکاة بنا نماز کے ملتی نہیں ہے راہِ نجات نماز دیتی ہے انسان کو با وقار حیات نماز بخشتی ہے دل کو عزم اور سبات پڑھا نماز تم مومن کے دل کو چین ملا نماز ہی سے شورِ غمِ حسین ملا سلوات بھیجیے قبر محمد و آلِ محمد عبادت کے دہیں سستی اگر انسان کیاں پائی جا رہی ہے تو سمجھ جائے کہ انسان یادِ خدا سے غافل ہے قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں یادِ خدا کے سلسلے میں سورة جمعہ کی آئے کریم آج ہم نے اور آپ نے سنی یا ایوہاللدین آمنوا اذا نودیا لسلات میوم الجمعات فسعو الٰ ذکر اللہ ودر البعیت یہ کیوں صرف اس لیے تاکہ انسان واقعی معنی میں انسان بھن کر زندگی بسر کرے وگرنا ملی پور میں جو حادثہ پیش آیا ہریانہ کی جو صورتحال ہے پڑوسی ملک میں جو ہوتا رہتا ہے افغانستان سیریا یمن دیگر ممالک میں جو ایک وحشیانہ حملہ کرنے والے افراد ہیں ہمارے مذہب نے تاکیت کی ہے خبردار ہر چلتے پھرتے انسان کو انسان مت سمجھ لینا السورت سورت انسان والقلب وقلب وحیوان یہ دیکھنے میں تو انسان ہیں حقیقت میں یہ جانور ہیں جانور اور پھر مولا فرماتے ہیں دا لکا میت الحیاء یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں انہیں کبھی بھی انسان مت سمجھ لینا دوسری علامت جہاں تک میں لانا چاہتا جو کربلا میں امام حسین کے قتل کا ذریعہ بنا ہے سبب وہ ہے نفاق وہ ہے منافقت آپ سوچئے امام سادت کیا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں میرے جد مظلوم امام حسین کو میدان کربلا میں تسبیح تحلیل اور تکبیر کی صداوں کے درمیان قتل کیا گیا پیسر ساتھ اپنے لشکر کو خطاب کر کے کہتا تھا یا خیل اللہ اے اللہ کے لشکر کے سپاہیوں حسین کو قتل کرنے کے لئے آگے بڑھو کسے قتل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جس کے گھر کے آنگن میں دین پروان چڑھا ہے جہاں سوب ہو مسا وحی الہی لے کر آنا جناب جبریل امین کا کام ہے جہاں فرشتے آتے ہیں گہوانا جمبانی کے لئے جس کا نانا شریعت کا نگہوان جس کے بابا علی مرتضی شریعت کے مرووج و مبلغ اس حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لئے لشکر کو خطاب کیا جا رہا ہے تو یا خیل اللہ لیکن میں یہی پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے مسلمانوں کا فاتح آدم کوئی اور ہے ہم حسینیوں کا فاتح آدم حسین ابن علی پڑھئے گا تاریخ مسلمانوں کا فاتح الفاتح ان کون ہیں تاریخ ابن زیاد توجہ کیجئے گا ہسٹری پڑھنے والے جانتے ہیں تاریخ ابن زیاد کے نام سے دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کو سڑکیں مل جائیں گی تاریخ ابن زیاد اسٹری تاریخ ابن زیاد نے اندلوس کو فتح کیا ہے اسپین کو فتح کرنے کے بعد سات سو سال مسلمانوں نے حکومت کی لیکن میرا سوال ہے تمام عالم اسلام سے پچاس سے زیادہ اسلامی مملکت کے تاجدار بیٹھے ہوئے ہیں ذرا بتاؤ اے مسلمانوں کیا آج اسپین میں پرچم توحید سربلند ہے کیا نغم توحید گونج رہا ہے کیا یاد الہی کے چراغ روشن ہے ہر آدمی کہے گا نہیں سات سو سال کے مدت کم نہیں ہوتی ہے اس کے برخلاف چند دنوں کے اندر زہرہ کے لال مظلومِ کربلا مصباح الحدہ نے کربلا میں ایسا قدم رکھا کہ اشہدو انہ امیر المؤمنین کی آوازیں بھی گونج رہی ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی صدائے بھی گونج رہی ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں کیوں دونوں کرداروں میں فرق ہے وہ مسلمانوں کا فاتح الفاتح ہن تاریخ ابن زیاد جو جب جاتا ہے تو دریائی راستے سے جاتا ہے کشتیوں کو غرقیاب کر دیتا ہے اور اپنے فوجیوں کو خطاب کر کے کہتا ہے زندہ رہنے کا واحد ذریعہ ہے چلو لڑو بچ گئے تو زندہ رہنا وگرنا موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے وہ تاریخ ابن زیاد ہے جو اپنے فوجیوں کو دریائی راستے سے لے گیا کشتیوں کو غرقیاب کر دیا آزوکہ حیات کو نابود کر دیا یہ ہمارے آقا مولا امام حسین کا کرم ہے کہ شبِ آشور چراغ کو گل کر دیا کہا جسے جانا ہو چلا جائے میں جنت کی زمانت لیتا ہوں کیا خوب کہا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے یہاں چراغ بجھاتے ہیں زندگی کے لیے کیا کہنا زاتے سید شہدہ امام حسین کا تو ایک طرف یاد خدا سے غفلت امام حسین کے قتل کرنے کا سبب دوسری طرف اہم ترین سبب وہ ہے نفاق آپ پڑھئے گا پیغمبر خاتم کی مکی زندگی میں نفاق نہیں مدنی زندگی میں نفاق یہی تو وجہ ہے کہ عظیم جلیل القدر صحابی جناب جابر ابن عبداللہ ہے انساری پیغمبر کے پاس آئے یا رسول اللہ منافقت کا دور دورہ ہے جب ہم اپنی بز میں بیٹھتے ہیں نہیں معلوم چلتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے پیغمبر مسکرائے اے جابر نسخہ دے رہا ہوں گھبرانا نہیں اپنی بز میں بیٹھنا علی کا تذکرہ چھیر دینا جو مومن ہوگا اس کا چہرہ کھل جائے گا جو منافق ہوگا اس کا چہرہ مرجھا جائے گا اب جابر کا یہ جملہ سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے کننا نعرف فی زبن رسول اللہ المنافقین بے بغز ہم علی ہم رسول کے زمانے میں منافقوں کو پہچانتے تھے بغز علوی کے ذریعے جب تذکرہ علی کا چھیرتے تھے جو مومن ہوتا تھا خوش ہو جاتا تھا جو مومن ہوتا تھا وہ خوش حال ہو جاتا تھا جو منافق ہوتا تھا اس کا چہرہ مرجح جاتا اب میں آپ کے سامنے پیچ کروں یہاں پر آپ خوش ہو گئے فرض کیجئے ابھی یہاں پر آگ لگ جائے اور آگ لگنے کا ذریعہ ہو شارٹ سرکیٹ آگ اجھا دی جائے گی لیکن آئندہ بھی شارٹ سرکیٹ کے چانسز ہیں آئندہ شارٹ سرکیٹ ہوگا فراغ لگنے کا احتمال ہے یا نہیں نفاق سبب بنا تھا وقت کے امام کے قتل کرنے کا وہ نفاق اس دور کا تھا اگر آج کے دور میں بھی نفاق پایا گیا تو تین سے دوری کا ذریعہ بن سکتا ہے اس اہم سبب کو ہمیں اپنے درمیان سے دور کرنا ہے یہ منافقت ہمارے آن کیوں ہیں یہ نفاق ہمارے آن کیوں ہیں اور پھر پیغمبر خاتم کا یہ فرمان ہے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے مومن بندوں سے کوئی خوف نہیں گئی مجھے مشرکوں سے بھی کوئی ڈر نہیں کیوں ام المومن جو مومن ہے اللہ اس کے ایمان کے سبب اسے گناہ سے محفوظ کر لیکن وہ عمل مشرک جو مشرک ہے اللہ اس کے شرک کے سبب اسے جہنم کے ثبوت کر دے گا لیکن اخاف على امت منافق لیکن مجھے اپنی امت کے منافقین سے خطرہ ہے پیغمبر کو ڈر کس سے ہے منافقین سے یہ نفاق کی بیماری ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی تلاش کرنا ہوگا کہ آخر منافق ہوتا کون ہے نفاق کی علامتیں کیا ہیں اور نفاق کے سلسلے میں پیغمبر کے فرامین کیا ہیں میں بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف نفاق کے علامات حدیث پیغمبر کی روشنی میں بیان کر کے بعد ختم کروں گا توجہ کیجئے گا مثلا پیغمبر فرماتے ہیں جس کے اندر تین علامتیں پائی جائیں وہ منافق ہے خود عنہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے یہ تین علامتیں ہمارے وجود میں نہ ہوں پھر پر فرمایا پیغمبر وَإِنسَامَ وَسَلَّ وَزَعَمَ نَهُ مسلم اگر تین علامتیں ہیں لاک روزے رکھے لاک نمازیں پڑھے لاک اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لیکن ایسا انسان مسلمان نہیں ہے بلکہ کیا ہے منافق پہلی علامت اِذَ وَعَدَ اَخْلَفَا منافق کون ہے جو وَعَدَ خِلَافی کرتا ہے اب آپ پہچان لیے مولی صاحبان بھی مل جائیں گے شوہراء اِقرام بھی مل جائیں گے حضرات شوہراء اِقرام بھی مل جائیں گے بی بی سے وعدہ کرتے ہیں بس آ جانے تو سیلی تمہارے لیے فلا چیز لا کر دیں گے بچے سے وعدہ کیا ہم تمہارے لیے انشاءاللہ فلا انتدام کر دیں گے اب کی گرمی کی چھٹیوں میں تمہیں لے چلیں گے گھومانے کے لیے یاد رکھئے گا میرے عزیزوں وعدہ انسان کبھی ذات خداوند سبحان سے کرتا ہے کبھی وعدہ پیغمبر اور آل پیغمبر سے کرتا ہے کبھی وعدہ اپنی بیوی بچوں سے کرتا ہے کبھی وعدہ سماج کے عام افراد سے کرتا ہے اگر ان چاروں مراحل میں کہیں وعدہ خلافی پائی جائے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے ایسا انسان منافق ہے منافق ایدہ آپ سوچی پیغمبر اکرم جناب امار سے وعدہ کرتے ہیں کہ بھیڑے چرانے کے لئے فنہ جگہ پر ملاقات ہوگی تمازت افتاب سورت چمک رہا ہے شدید گرمی ہے پیغمبر وقت مویینہ پر پہنچ گئے امار کو آنے میں تاخیر جب امار تاخیر سے پہنچے تو پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ دھوب زیادہ تھی کہیں سائے میں بیٹھ جاتے پیغمبر کہتے ہیں نہیں اسی جگہ ملنے کا میں نے تم اسے وعدہ کیا تھا تو میں وعدہ خلافی کیسے کروں ہمارے ہاں کتنے وعدے ہوتے ہیں اور پھر کتنی وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں پھر ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہم سے بڑا کوئی مولا کا چاہنے والا نہیں کا پہلی علامت ایک منافق کی یہ ہے کہ اس کے ہاں وعدہ خلافی پائی جاتی ہے اس مرض کو ہمیں اب آپ سوچئے ذرا سا جناب ابل فضل اللہ کے بارے میں پڑھئے تو میں کی زیارت کے فقرات میں ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جو آپ کی معرفت نہیں ہا سکتا ممکن ہے انسان کربلا جائے زیارت اب الفضل اللباس کے لیے حرم اب الفضل اللباس میں کھڑا ہو زیارت پر لا ہو پھر کہے اللہ کی لعنت اس پر جو آپ کے حق کو نہیں پہچانتا اب الفضل اللباس کی حق کو ہم نے پہچانا ذرا سوچئے کیا اب الفضل اللباس کی وفاداری ہے اشہد لکا بتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ وفاداری کا علم یہ ہے کہ نام ہی ابباس کا وفا قرار پایا ہے اگر وفاداری کا لفظ آئے گا تو ابباس سے دلاور ذہن میں آئیں گے اگر ابباس کا نام آیا تو وفاداری ہمارے ذہن میں آئے گی اور پھر ابباس کی وفاداری کا علم یہ ہے کہ اگر امام حسین کہتے ہیں کہ خیمہ لگاؤ کہتے ہیں چشم امام حسین کہتے ہیں خیمہ ہٹاؤ کہتے ہیں چشم امام حسین کہتے ہیں بھئی ابباس تلوار نیام میں رکھو کہتے ہیں چشم امام حسین کہتے ہیں بچوں کے لئے پانی کی سبیل کا انتدام کرو ابباس کہتے ہیں چشم ابباس نے میدان کر بھلا آقا امام حسین کے سامنے ایک لمحے کے لئے سبقت نہیں کیے وہ ابو سمامہ تھے جنہوں نے وقت نماز یاد دلایا یا ابو سمامہ قد زکرت الصلا من جعل اللہ من المسلین الزاکرین یہ ابو الفضل ابباس ہیں کہ حتی وقت نماز کے سلسلے میں بھی امام حسین کو مشورہ نہیں دے رہے ہیں یہ جو امام حسین کے حکم پر پانی لینے گئے ہے ابباس مشکیزے میں تیر لگا ہے پانی بے گیا ہے ابباس اس لئے یہ پانی نہیں تھا بلکہ حکم امام تھا جسے ابباس لینے کے لئے میدان کربلا میں گئے تھے جنب ابباس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہوگا پہلی علامت کیا ہے اذا وعدہ اخلافہ وعدہ خلافی کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا اور پھر ذرا کربلا کے میدان میں آپ وعدہ وفائی کا ایک دو نمونہ سن لیجئے حبیب ابن مظاہر بازار کوفہ میں کیا دیکھا مسلم ابن سجا پیسے سے ہاتھ مارا مسلم خیریت بازار میں کیا کر رہے ہو مسلم ابن سجا نے کہا خضاب لینے کے لئے آیا ہوں روایت کیا کہتی ہے کہ جناب حبیب نے فرمایا مسلم کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا خضاب ایسی چیز سے ہو کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام باقی رہ جائے چلو کربلا میرے ساتھ آقا حسین کی نسرت کے لئے روز آشور مسلم ابن سجا میدان کار زار آخری لمحات رمق حیات ذرا سی باقی ہے وعدہ وفائی کا نمونہ سن حبیب پہنچے امام حسین پہلے سے موجود ہیں جناب حبیب کہتے ہیں مسلم کچھ کہنا چاہتے ہو روایت کے فقریں ہیں کہ اس موقع پر جناب مسلم ابن اوسجا کہتے اے حبیب میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں آقا امام حسین کی جب تک زندہ رہنا مولا امام حسین پر آج نہ آنے دینا یہ ہے وعدہ وفائی یہ ہے واقعی معنی ایک مومن کی ایسی وعدہ وفائی کہ وقت کا امام بھی انہیں توفہ السلام روانہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر فرمایا دوسری علامت ایک منافق کی کیا ہے وَإِذَا تُمِنَا خَانَا امانت داری اس کے ہاں نہیں پائی جاتی امانت رکھوائی جاتی ہے لیکن اس کے ہاں امانت میں خیانت پائی جاتی ہے ہمارے امانت میں خیانت کا سلسلہ کیا ہے مہکے کی بات سسرال میں سسرال کی بات مہکے میں دوستوں کی بات اپنے والدین کے درمیان والدین کا تذکرہ اپنے دوستوں کے درمیان فرش کی بات ارش پر مولی صاحب نے پڑھا کچھ ہے بیان کچھ کیا جا رہا ہے امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے اس حد تک تاقید ہے امانت داری کی امام سجاد فرماتے ہیں اگر میرے بابا کا قاتل اس شمشیر کو میرے پاس بطور امانت لاکر رکھے جس سے اس نے میرے بابا کے سروتن میں جدائی کی تب بھی میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں ایک مومن کی پہلی علامت کیا ہے ایک مومن کی دوسری علامت کیا ہے امانت دار ہوتا ہے مجھے کہنے دیجئے شبہ حجرت یاد کیجئے پیغمبر خاتم کے بستر پر امیر المؤمنین آرام کر رہے ہیں پیغمبر آدم نے ان حالات میں بھی امیر المؤمنین سے فرمایا اے علی جس جس کی امانت ہے اس اس تک پہنچا دینا مجھے کہنے دیجئے اگر مادی امانتوں کا پیغمبر رائے تھے کیا دنیا سے رخصت ہوتے وقت امیر المؤمنین کے سپرد نہ کر کہے ہوں کہ یہ ولایت ہے یہ امانت الائیہ ہے علی تم اس کے امین ہو یہی وجہ ہے زیارت امین اللہ میں ہم امیر المؤمنین کو تحفہ سلام نوانا کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا امین اللہ اے اللہ کے امین علی مرتضی تم پر ہمارا لاکھوں سلام اور پھر ایک منافق کی تیسری علامت وَإِذَا حَدْتَ قَدْبَا جب بولے گا جھوٹ بولے گا مل جائیں گے سیفرہ سچ بولتا ہی نہیں البتہ یہ ساری بیماریاں وہ ہیں جسے ہم اپنے وجود سے دور کر سکتے ہیں جلدی سے ایک روایت سن لیجئے ابن عبی الحدید موتزلی کیا عظیم نام ہیں انہوں نے اپنی شر میں لکھا ہے کہ پیغمبر مسجد میں آئے ہیں زندگی کے آخری لمحات اور آنے کے بعد کہتے ہیں شاید میری زندگی کا آخری سفر ہے مسجد اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو بسم اللہ کوئی مطالبہ کوئی دعا کوئی فقرہ کوئی بات ایک جوان اٹھا اے اللہ کے رسول میں سوتا بہت زیادہ ہوں دیکھا ہوگا اپنے بعض لوگوں کو سوتے ہیں تو گھوڑا بیچ کے سوتے ہیں علان بجرہ ماباپ اٹھا رہے ہیں موزن کی صدای ازان پہنچ رہی ہے محلے کے لوگ بیدار ہو گئے ہیں صبح میں کبالی والا کر کے آواز بلند کر رہا ہے سبزی والا آکر چلا جا رہا ہے بچے کی بہن آکر چلی جا رہی لیکن سو گئے یا رسول اللہ انی راجل نعوم میں سوتا بہت زیادہ ہوں پیش کروں آپ کے سامنے ایک روایت سن لیے یہ جوانوں کے لئے پیغام آمیر ابن عبد قیس صحابی ہے پیغمبر کے آمیر المومن کے صحابی جنگوں میں شریک ہوئے تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں خدایہ میری تین دعائیں تھی دو تو تُو نے قبول کر لی لیکن تیسری دعا بھی باتی ہے رابی کہتا میں نے پیچھے جب بوچھا وہ دعائیں تھی کیا اچھا تم سن رہے تھے میری پہلی دعا تھی خدایہ میں جب تک زندہ رہوں کسی نامحرم پر میری نگاہ نہ پڑے خدا نے میری دعا قبول کر لی میری دوسری دعا خدایہ میرے دل میں اپنے خوف کے سوا کوئی دوسرا خوف مٹ ڈال اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا میری تیسری دعا تھی خدایہ میری نیند کم کر دے و میرے اندر جذبہ عبادت کو بڑھا دے یہ دعا بھی باپی ہے یا رسول اللہ انی رجل نعوم میں سوتا بہت زیادہ ہوں پیغمبر خاتم نے اس کے حق میں دعا کی خدایہ اس کی نیند کو کم کر دے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا دوسرا اٹھا یا رسول اللہ انی راجل ان کذاب میں چھوٹ بہت بولتا ہوں پیغمبر خاتم نے اس کے حق میں دعا کی خدایہ چھوٹ جیسا مرض اس سے دور کر دے اللہ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا تیسرا جوان اٹھا یا رسول اللہ انی راجل منافق اے اللہ کے رسول میں منافق ہوں میرے اندر نفاق پایا جاتا ہے جیسے ہی پیغمبر خاتم کے سامنے مسجد میں جوان اٹھا دوسرے جوان نے ٹوک دیا ہو کیا گیا ہے تو اپنے مرض کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہے اس موقع پر پیغمبر آدم نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا ہے نبی آدم فرماتے ہیں اے شخص اس دنیا کی ذرا دیر کی ذلت و رسوائی آخرت کی عبدی ذلت و رسوائی سے کہیں بہتر ہے دنیا میں چند لوگوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے نفاق کو عاشقار کیا تو تم سمجھو بہت بہت زلیل ہو گیا نہیں یہ دنیاوی ذلت اس آخرت کی عبدی ذلت سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس لئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بعض افراد گھر کے واہر بہت عزیز ہوتے ہیں چار آدمی سلام کر رہے ہیں اما جیسا شیر آپ نے پڑھ دیا آج تک کسی نے نہیں پڑھا جیسی خطابت آپ نے کر دی اب تک کسی نے نہیں کیوں پھر پھولے نہیں سماتا انسان پھولے نہیں سماتا جبکہ ان تعریفوں کی حقیقت میں کوئی بیلو نہیں ایک پیسے کی عرضیش نہیں ہے پھر انسان کہتا نہیں پھر انسان سمجھتا یہ میری عزت قرآن مجید سورہ حج میں کہتا ہے یہ حقیقت میں سراب ہے سراب جیسے ایک پیاسے انسان کو سراب پانی لگتا ہے ویسے یہ انسان جو جھوٹی عزتوں پر خوش ہو جاتا ہے سمجھتا ہے یہ واقعی عزت ہے نہیں کمال کی عزت یہ نہیں ہے کہ ہمیں گھر کے باہر چورہوں پر چار آدمی سلام کرتے ہو نظر آئے کمال کی عزت یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے دوست و احباب عزت کی نگاہ سے دیکھیں بلکہ کمال کی عزت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے گھر کے حدود میں ہمارے بیوی بچے بھائی بہن ماں باپ عزت اقربہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور پھر عزت و تقریم کے ہمراہ روز محشر ہمیں وارد بہشت کیا جائے رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایہ دین سمجھنے کی توفیق انایت نفاق جیسے مرض سے ہمیں دور کر دیں ان مجالی سیاضہ میں شرکت کرنے والے تمام مؤمنین اور ازاداروں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما جہاں کہیں بھی ازاداران مظلوم کرولا ہیں ان کی جان مال عزت و عبر و ناموس کی حفاظت فرما اس بستی کے مرہومین کو بالخصوص اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات جو تعریفانی سے بدہ کہہ چکے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ انعیت فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما دعا کی قبولیت کے لئے ایک صلوات بھیجیے گبر محمد و آل محمد اچھا اگر کربلا جانے کے مشتاق ہیں تو جل کر صلوات بھیج دیجئے گبر محمد و آل بس پیش کروں گا میں چند جملے مسائب کے آج تذکرہ کرنا چاہوں گا میں علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب کبرا کا دیکھیں بھائی بہن کی جو محبت ہے وہ لہسانی بالخصوص ہمارے ہندوستان ہمارے ہندو برادران کے ہاں جو بھائی بہن کی محبت کوئی جواب نہیں اس کا لیکن تاریخ انسانیت میں جو ہم نے زینب حسین کی محبت دیکھی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی پیش کروں وقت ازدواج امیر المؤمنین نے شرط لگائی ہے عبداللہ ابن جعفر کے سامنے کہ اگر میرا حسین سفر پر جانا چاہے تو عبداللہ تم روکو گے نہیں جناب عبداللہ نے شرط کو قبول کیا اور پھر علمہ نے کہہ لکھا ہے جب امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں اور عبداللہ آ کر کہ مولا امام حسین سے کہتے ہیں مولا کربلا مت جائیے حالات سازگار نہیں ہیں امام حسین نے کہا میری پنزل مقصود کا نام کربلا ہے اور پھر عبداللہ جناب زینب کی سواری کی طرف آگے بڑھ علمہ نے لکھا ہے جناب زینب نے محمل سے اپنے سر کو نکالا اور ایک جملہ کہا عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں اگر مجھے لے چلنا چاہیے گا میں اللہ نے کہا تھا شہزادی میں لینے کی نہیں آئے آقا حسین جیسی عظیم شخصیت آپ کے ساتھ عظیم سفر ہے میں اون و محمد کو لے کر آیا ہوں ایک کو میری جانب سے ایک کو اپنی جانب سے آقا حسین پر قربان کر ایک بات اور پیش کر مرہوم کافی یہ برادر عزیز جانتے ہیں ایران کے ایک مشہور خطیب بہت ہی معصق خطیب انہوں نے بیان کیا کہ پہلے زمانے میں جب لڑکی کی شادی ہوتی تھی سنیے گا مساب ہوں گیا جب بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو تین دنوں تک لڑکی کی سسرال کوئی نہیں جاتا تھا تیسرے دن دلہن کی ماں جاتی تھی اپنی بیٹی کی سسرال اس کی خیریت لینے کے لئے اب سوچئے جب جناب زینب رخصت ہو کر عبداللہ کے گھر گئی ہوں گی تو کیا امیر المؤمنین کو زہرہ مرضیہ یاد نہیں آئی ہوں گی کیا جناب زینب کبرہ کو امہ فاطمہ یاد نہیں آئی ہوں گی جب تیسرا دن آیا ہے اس موقع پر امیر کائنات نے جناب فزا سے فرمایا فزا جاؤ میری لادلی بیٹی زینب کی خیریت دے کر جب جناب زینب کے گھر پہنچی ہیں جناب فزا تو آگئے کافی کہتے ہیں کہ جناب زینب کبرہ زارزار گریہ کر رہی ہیں آنسو بہا رہی ہیں بھلا قیامت کا جملہ ہے اور پھر جناب زینب نے جناب فزا سے خطاب کر کہا امہ فزا یہ میرا گریہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے ماں فاطمہ یاد آگئی پھر کیوں کہ میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں تین دن گزر گئے جب واپس آئی ہیں تو یہاں امام حسین گریہ کر رہے کہ اممہ فاطمہ عالم رویہ میں آئی تھی اور اممہ نے فرمایا حسین جان اب اس سے زیادہ زینب تم سے جودہ نہیں رہ سکتی کیا محبت تھی بھائی بہن کو اور پھر شبع آشور امام حسین کا جناب زینب کے خیمے میں جانا بہن زینب کل شہادتوں کا بازار گرم ہوگا ایسا نہ ہو تمہارے سبر کا بان ٹونٹ جائے جناب زینب نے یہی تو فرمایا تھا ماج حسین جو میرے سبر کی کی کیفیت آج ہے یہی سبر کی کی کیفیت کل بھی باقی رہنے والی ہے اور شب آشور زینب اپنے لادلوں کو سوار رہی سجا رہی ہیں جوش دلا رہی ہیں حیدر کرار کے نواز سے ہو جعفر تیار کے بوتے ہو امام حسین سے تقادہ کیا ہے ماج حسین میرے لادلوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے گا روز آشور شہادت کا بازار گرم کربلا میں جنگ کرتے ہیں لیکن کب تک لڑتے امام حسین کو آواز دی ایک کا جنازہ حسین لائے دوسرے کا جنازہ باس لائے بی بیوں میں کوہرام مچا لیکن زینب ہیں اپنے سر نیاز کو مالک کی بارگاہ میں جھوکا رکھا ہے توجہ کیجئے گا میرے عزیز تو انہیں کہا کیا ان کی ماں نہیں زینب نے کہا نہیں میں ان کی ماں لیکن میں اپنے ماجائے حسین پر گریہ کرنا چاہتی ہوں حسین پر رونے والی زینب راہ کوفہ میں گریہ کرتی رہی شام میں گریہ کرتی رہی کربلا واپس آئی آقا حسین پر گریہ کرتی رہی یہاں نانا آپ کے نواسے کو کربلا میں مارا گیا اہلِ مدینہ میں شورِ گریہ بلند ہے اتنے میں زینب نے ایک جملہ کہا غیرت مند مومنوں سنو گے اس موقع پر زینب کہتی نانا اگر اغیار کا مجمع نہ ہوتا تو زینب آس تینوں کو پلٹ کر دکھاتی کتنے تازی آنے مارے گئے ہیں زینب مسلسل مظلومِ کربلا پر ماتم کر رہی ہے آنو محمد پر ماتم نہیں کیا ہے آنو محمد پر گریہ نہیں کیا ہے ہاں زینب جب اپنے گھر میں پہنچی ہجرے کو کھولا دو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے دو چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے اب زینب نے گریہ شروع کیا عبداللہ نے سوال کیا زینب نے ماجرہ بیان کیا عبداللہ بے ہوش ہو گئے اے عبداللہ فقط واقعے کو سنا تو برداشت نہ کر سکے ذرا ہوتے میدانِ کربلا میں ستر قدم کے فاصلے سے زینب کے مادائے کے سروتن میں جدائی ہوتی رہے زینب کھلے ہو کر دیکھ رہی ہیں اے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا میرا ماں جائے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنِ قَلَبِينَ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ رَضًا بِقَدَائِهِ وَتَسْلِمَا لِأَمْرِهِ الٰہی لَا مَعْبُودَ سَوَا الٰہی بِحَقِ الزَّهْرَى وَبِيهَ وَبَعْلِهَ وَبَنِيهَ وَصَرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَ بِعْدَدِ مَا آخَاتَ بِهِ مخدایہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما ہماری ناسوں کو رمال سیدہ میں جگہ انعیت فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمارے امام کے ظہور پرنور میں تعاجیل فرما ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق انعیت فرما ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سنوں پر دراز فرما ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما جملہ مومین علماء فادل وائزین خطبہ شعرہ زاکرین مراجع اعزام بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمہ خامنی مرجع علی قدر آیت اللہ العظمہ سستانی سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو طول عمر بابرکت انعیت فرما ہم سب کو مکہ و مدینہ نجف و کربلا سامرہ و قادمین خوراسان و قوم نجف و کربلا کی زیارات سے مشرف فرما ایک کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملاق فرما ہمارے عمال کو اس لائق بنا دے کہ امام کا ظہور ہو اور ہم سب امام کے آوان و انصار میں شمار ہو ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم ماتمیوسے